موسیقی 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 اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کی پرولم ہو تو اکمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اپریٹر کیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں گے اپریٹر کی ٹائپ اور پھر ہم اس کی ایک ٹائپ میں بات کریں گے اور فردہ ہر ایک ٹائپ کے اوپر ہم میڈیو الگ سے بنائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپریٹر کیا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا اپریٹرز آردی سیمبلز اپریٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاس سیمبلز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ علامات ہوتی ہیں which are used to perform certain operation on data یہ کچھ بطر کچھ بھی کام کرنے کے لیے کسی data پر استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کس طرح کیے جاتے ہیں بھی example کے ساتھ بتاتا ہوں آپ نے وہوں کو لیکن پھر ہم دیکھیں کہ اپریٹرز کے اندر کون کون سی ٹائپ آتی ہیں تو ٹوٹل اپریٹر کے تر چار ٹائپس آپ نے سیڈی کرنی ہے ایک آپ کے پاس ایک ہی ارثمیٹک اپریٹر نام سے ہی ظاہر ہے ارثمیٹک ہے تو ارثمیٹک میں ہم کیا کام کرتے ہیں تو مائنس کرتے ہیں یا انڈویر کرتے ہیں یا ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں اس طرح کہ ہم کام کرتے ہیں اس طرح کہ جتنے بھی کام ہم کریں گے وہ کس کی طرح کریں گے ارثمیٹک ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہمارے پاس لوجیکل اپریٹر ہوں گے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ارثمیٹک اپریٹر آر یوز ارثمیٹک اپریٹرز آر یوز تو پرفارم ارثمیٹک اپریشنز اور میلیوز یہ کسی ویلیوز پر کوئی اپریشنز پرفارم کرنے کے لیے ادا کی جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے دو ویلیو کو سم کرنا ہے جیسے اب دے تک دیکھتے ہیں بھانٹ Humpty یہ بچhmuzرہ مسی قرؑک ہمارے ٹھیک ہے تو نظرہ اللہت تمี چھوٹک ہیں دو ویلیوز کو اپس کو بائی کرنا ہے دو ہو سکتے ہیں چسے مکنے چاس ہی مچی اگر آپ نے دو لوگوں کو بائی کرنا ہے تو مرٹیپلیکیشن کا جو سائن ہے وہ ارثمیٹک ہے اسی طرح آپ نے کسی ویلی کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ ڈیوائیڈ ہے وہ آپ کے پاس ارثمیٹک اوپیٹر کا سائن ہے تو اس طرح یہ پوری کے پوری آگے پور میں ایک ڈیبل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ آپ آپ اپریشن دیکھیں گے اڈیشن آئے گا سپریکشن آئے گا مرٹیپلیکیشن ڈیوائیڈ ایکسپونینٹ ڈیگیشن ڈیوائیڈ اور انٹرنل ڈیوائیڈ تو یہ سارے کے سارے کام آپ اس کے اندر کرو یہ ارثمیٹک اوپریٹر کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا یہ بلاس کرنا مائنس کرنا بلٹیپلیکیشن کرنا ڈیوائیڈ کرنا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لابا کچھ ایسے سائن ہے جو آپ لوگ کو میری نام بتا ہو جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا اڈیشن کا تو مطلب بتا ہو گیا ہوگا دو ویلیو کو ایڈ کرنا ٹھیک ہے اور اس طرح سپریکشن میں ہمارے پاس دو ویلیو یا دو سے جیدہ ویلیو کو مائنس کرنا یا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھو تو ملٹیپلیکیشن میں دو ویلیو اس کو ملٹیپلائے کرنا اسی طرح کہ ہم بات کریں ڈیوی ایم کی تو دو ویلیو کو ڈیوائیڈ کرنا اگرم ایکسپوننٹ کی بات کرو تو ایکسپوننٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر آپ نے سیوم اکسکس کلاس یا فائی کلاس بہت کی باہت کی بھگا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپوننٹ کیسے بالکرتے ہیں مثلا اگر کوئی بھی ایک ویلیو دی گی جو ایک ویلیو پہ نگل ہو چیزما کیا کراتا ہے ایکسپوننٹ کلا ہے اگر اپنی اے ٹو کی پاور 2 اپنی ایکسپوننٹ ہے ٹھیک ہے اگر اے کو لکھ کرو تو کے ایکوڑ تو اے ہمارے پاس دو ہو گیا تو دو کی پاپر دو کا مطلب ہوگا تو آپ اس پر دو ٹائمز مرٹیپلائے ہو رہے ہیں اور اس کا ڈیزرڈ ہمارے پاس گیا رہے گا فور تو ہم ایکسپونٹ میں کیا کرتے ہیں ہم پاپرس کو مطلب پاپرس لینے کے لیے اس دمارے کرتے ہیں اور وہ کس کی ٹائپ ہوگی اگزیمپل پر اٹھلٹک پہ ڈھیک ہے اسی طرح ہم نیگیشن فعلوم کرتے ہیں کسی بھی ویلیبل سے پہلے ہم کوئی بھی ایک آتا سائن یوز کر رہتے ہیں مطلب میں لکھتا ہوں نیگیشن اے تو ہم اسے کسی خاص ورڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جس طرح کائد یا آزم مگرہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پارے میں زیادہ جانے کے ذو نہیں ہے اسی طرح آپ کے پاس موڈولیس آئے گا موڈولیس پہ آپ کیا کرتے ہیں جیسی اے موڈ بھی ہیں تو آپ نے موڈ باغن کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ موڈ باغن کروں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو معیٹر پہلی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس موڈولیس کرتے ہیں کیسے کہناتا ہے؟ اگر میں بات کروں میں سپوس کروں یہ ہے کہ جو A ہے یہ میرے پاس 4 ہے اور جو میرے پاس B ہے وہ سپوس کر لیتے ہیں ہمارے پاس 8 ہے 9 ہے ٹھیک ہے؟ تو اگر میں A 4 لے لوں اور B میں 9 لے لوں اور اگر میں اس کا موڈ معلوم کرنا ہو جانے کہ 4 موڈ 9 تو یہ کس طرح معلوم ہوگا؟ لیکھ لیتے ہیں اگر یہ بلے 4 کو باہر رکھو گا اور یہ بلے لائن کو میں اندر رکھو ہوا ٹھیک ہے جس سے آپ دویر والی questions کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے موڈ کیسے find out ہوگا basically modulus کی definition ہے جو آپ کے پاس divided value آتی ہے وہ ہی ہمارے پاس کیا کلاتا ہے؟ modulus کیلاتا ہے ٹھیک ہے؟ تو modulus اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کروں تو 4 2 0 8 تو 9 میں سے 8 یہ ہمارے پاس کیا آجا ہے؟ 1 تو basically یہ 1 جو ہمارے پاس ہی ہوتی ہے reminder value تو reminder value ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ modulus ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو 1 ہی ہے یہ ہمارے پاس board ہوگا اسی طرح اگر میں اس کی اور کوئی example آپ کے ساتھ share کروں تو کوئی اور value لیتے ہیں مثلا میں دیتا ہوں 3 board 5 تو اگر میں اس کا board معلوم کرنا ہوں تو کیسے معلوم کروں گا؟ یہ value value A والی باہر آجائے گی 3 5 اندر آجائے گا ڈیوائیڈ کے اور اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کروں تو 3 1 0 3 اور 5 میں سے 3 کے تو ہمارے پاس آجاتا ہے 2 تو 2 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ modulus ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا explain اس لئے کرنا ہوں باقی سائن کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ہم اس لئے ہے اس لئے سا explain کرنا ہوں کہ آپ کو mcqs board کے پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں value ہے اس کا mode بلاؤ تو آپ نے mode کیسے معلوم کر رہے ہیں؟ اسی mode معلوم کر رہے ہیں آپ نے جو value پہلے والی ہوگی اس کو باہر رکھ رہے ہیں جو باہر والی ہوگی اس کو انتر رکھ رہے ہیں ڈیوائیڈ کے ٹھیک ہے؟ تو ریوائیڈ کر دینا جو رمائیڈر value ہوگی وہ ہمارے پاس یہاں گناہ رہا موڈ مولائیڈ کے ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ انٹرنر ڈویئنس آئے ہوتا ہے یہ خاص ویلیو کو قوم بے استعمال ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو سیمبلز تھے جو کہ انٹھرمیٹک اپویٹر کے انتر ہم نے دیکھے اڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلکیشن ڈویئن ایکسپوننٹ ڈویئنس اور انٹرنر ڈویئنس آپ اس ویلیو کو ڈویئنس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ابھی آپ کو اس کے بارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح دوبارہ سے ویڈیو کو ریوائز کر کے سن لینا ہے ٹھیک ہے اگر کسی بھی ایک چیز میں مسئلہ ہے تو آپ نے میرے سے پوچھ لینا ہے اپنا بہت اللہ کیا رکھی گا جزا کرنا موسیقی